آج آپ کو درشن کرائیں گے نرسی مندیر جوکی برہمہ جی کے پشکر مندیر سے کچھ ہی دوری پر ہے یہ دونوں مندیر راجستان کے اجمیر پشکر میں اس تھی تھے چلیے دیکھتے ہیں نرسی مندیر اندر سے کیسہ دکھتا ہے اس مندیر کی دیوار پر دیکھئے یہ ٹائلز پر بنے ہوئے چیتر ہیں جس میں کچھ چیترن جیون درشن درسائے گیا ہے اب آپ کو درشن کرائیں گے سری نرسی مہاراج کی نرسی بھگوان وشنو کے اوتار ہیں آدھے شیر آدھے انسان ہیں بھکت پرحلات کی رکشہ کرنے کے لیے بھگوان وشنو نے نرسی اوتار لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں نرسی بھگوان کی جنگہ پر ہیرن کا شب لیٹا ہوا ہے اور نرسی بھگوان اپنے ناکھن اس کے پیٹ میں گھوسا کر ہیرن کا شب کا پیٹ چیر رہے ہیں ہیرن کا شب اور پرحلات کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ آپس میں کیا لگتے تھے پرحلات بھکت پرحلات اس لئے کہلائے کیونکہ وہ وشنو کی آرادھنا کرتے کئی بار ہیرن کا شب دورہ پرحلات کو مارنے کی کوشش کی گئی کئی سارے پریترن کرنے کے بعد بھی وہ پرحلات کو نہیں مار سکا کیونکہ بھگوان وشنو کا ہاتھ پرحلات کے سر پر ہمیشہ رہا اور انت نے ہیرن کا شب کے اتیچار کی حد سیما سماپت ہو گئی سیما پار ہو گئی اور بھگوان وشنو نے نرسیہ اوتار دھرن کر ہیرن کشب کی اہلیلا سماپت کر دی اس کو اپنے کرموں کا دنڈ دے دیا اور اس کو موت کے گھانٹ اتار دیا جنگہ پر بٹھا کر اس مندر میں جو یوگی مہاراج کی مورتی آپ کو دیکھ رہی ہے یہ اچھی یوگ کے جانکار تھے آپ دیکھتے رہیے پورا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیا اچھا لگا اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم لے کر آئیں گے ایسے بہترین ویڈیو الگ الگ جگہ کے چھوٹے چھوٹے اس گاؤں سے لے کر بڑے بڑے شہروں کے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس چینل پر گھر بیٹھے آپ کو بھارت بھرمن کر دیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جاہند وندے مہاتروں ملتے ہیں